موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عزیز دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر بتایا جائے گا کہ آپ پکسل لیب ایپ کے اندر اپنی مرضی کے فونٹ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں جال کے طور پر اگر ہم کوئی تحریر وغیرہ لکھتے ہیں جیسے میں آپ کو یہ لکھے دکھا دیتا ہوں اردو ہم یہ ہی لکھ لیتے ہیں اس کو کوکے کرنے کے بعد اس کا سائز میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ واضح نظر آئے تو یہ دیکھئے یہ اس طرح سے لکھا ہوا سامنے آ رہا ہے لیکن ہم تو اپنی مرضی سے چاہتے ہیں کہ اس کو اپنی من پسند خطور سے لکھ لیں جیسے کہ میں آپ کو یہ لکھ کر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے یہ اچھا لگ رہا ہے پیارا لگ رہا ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ فونٹ ہم اس میں سیٹ کیسے کریں تو دوستو جب پکسل لیب کو آپ اوپن کریں گے تو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فونٹ پہ آ جانا ہے فونٹ پہ آنے کے بعد یہ دیکھئے می فونٹ یہاں پر آنے کے بعد یہ جمع کا نشان ٹی والا لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہم نے اس کو یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے یہاں پر کھولنے کے بعد اب ہم نے اپنی مرضی سے اس کے اندر ایک فونٹ رکھنا ہے آپ کو پتہ ہونے چاہیئے کہ آپ کے فونٹ وہ کہاں پر پڑے ہوئے ہیں میں یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں دوستو میرے پاس بہت سارے فونٹ ہیں جیسا کہ میں آپ کو ایک فونٹ یہاں پہ دکھا دیتا ہوں کہ جو ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اور وہاں پہ آ بھی جائے چلے یہ میں یہ گھندارا سولوس ٹی ٹی ایف یہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں گھندارا سولوس ٹی ٹی ایف یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کرنا ہے اور ایڈٹ سیلیکٹڈ یہاں سے کر دینا ہے تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ نیچے کہ گھندارا وہ والا فونٹ ہمارے پاس آ چکا ہے یا نہیں تو دوستو یہ دیکھئے گھندارا سولوس یہ والا فونٹ یہاں پر موجود ہے اب دیکھئے یہاں پہ روکے کر دیں تو یہ اس فونٹ میں لکھا جا چکا ہے دوستو اگر آپ کو بھی فونٹ یہ سارے اردو کے چاہیے تو آپ میرے ٹیلی گرام چینل پر جا کر وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے ٹیلی گرام اپنا بنا اگر نہیں بنایا تو آپ بنا لیں یہ بھی ایپ جو ہے ورسپ کی طرح ہی استعمال کی جاتی ہے اور یہ بہت ہی آسان طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو جب آپ اپنا ٹیلی گرام اوپن کریں گے تو اس طرح سے یہ میرے پاس پلس مسینجر والا ہے تو آپ نے یہ اوپر سرچ کا اوپشن دکھائی دے رہا ہے آپ نے یہاں پر آ کر لکھنا ہے نائیم تیچ دوستو جب آپ اس طرح سے لکھ لیں گے تو آپ کے سامنے یہ سوری لکھا ہی گلت گیا ہے ٹی ای اے جب یہ نائیم ٹیچ لکھیں گے تو سب سے اوپر یہ نام آ چکا ہے تو یہاں پر آپ نے آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اب دھونڈنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ اوپر تین ڈوٹ نظر آ رہے ہیں یہاں پر آنے کے بعد یہ دیکھئے تلاش کریں یہ سرچ کا اوپشن آ جائے گا یہاں پر آپ نے اوپر لکھ لینا ہے فونٹ فونٹ لکھنے کے بعد آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے یس کرنا ہے اور پھر یہ دو نشان نظر آ رہے ہیں آپ نے اس کو آہستہ آہستہ سے دباتے جانا ہے اور یہ دیکھئے یہاں پر یہ بے شمار فونٹ ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں آپ ان میں سے یہاں پر آ کر اپنی مرضی سے جو بھی فونٹ چاہیں یہاں سے فونٹ لے سکتے ہیں اگر آپ دوستو اگر آپ نیٹ سے انٹرنیٹ سے فونٹ نکالیں گے تو وہاں پر میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ وہاں پر یہ ٹی ٹی ایف نہیں لکھا ہوا ہوگا تو وہ زپ والے فولڈر ہوں گے فونٹ تو ان کو انزپ کرنا پڑتا ہے اس کا طریقہ کار بھی انشاءاللہ میں نیسٹ ویڈیو میں وہ بتاؤں گا کہ ان فونٹ کو ہم کیسے اپنی پکسل لیب کے اندر یا کسی بھی جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ فونٹ کیسے سٹ کریں تو ان کو سٹ کرنے کے لئے ہمارے پاس ٹی ٹی ایف والے فولڈر فونٹ ہونے چاہیے تو جو ٹویٹی ایف جن کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے وہی فونٹ آپ اپنی پکسل لیب کے اندر فوتو جی اب یا مختلف جو ہیں ان کے اندر آپ سیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج تک کی جان کری اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا ہمارے چینل پر نئے تو اس کو سسکرائب کر لیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے تو ملتے ہیں اگری ویڈیو میں تب تکریف اجازت دیجئے گا واسلام ورحمت اللہ